نمشکار میں کنچن نوٹیال سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے خاص شو ABC of stocks میں جہاں پہ آپ کو ملتی ہے جانکاری stock market کی vocabulary کے بارے میں stock market کی vocabulary یعنی stock market کی ABCD اگر آپ کو کبھی بھی stock market سمجھنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو stock market کی ABCD پڑھنا یعنی stock market کی vocabulary پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے جس میں ہم آپ کی سہہتہ کرتے ہیں اور روزانہ جڑتے ہیں ایک ایک ایکسپرٹ سے اور پوچھتے ہیں ایک نئے vocabulary یعنی ایک نئے شب کا عرض تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں اور ملتے ہیں آج کے خاص مہمان آدیش پٹیل جی سے اور سیکھتے ہیں کچھ اور نئے vocabulary نمشکار سار سواغت ہے آپ کا شو میں نمشکار کنجن جی سر جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں آپ سے سیکھا تھا ابیڈا کیا ہوتا ہے ہم ابیڈا کیسے نکالتے ہیں ہمیں فارمولا بتایا کس طریقے سے نکالا جاتا ہے اور سرال بھاشا میں آپ نے مطلب سمجھایا کہ ابیڈا کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے سر آج ہی کلاس میں ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے یہ پیٹ شب کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جی کنجن جی جو پیٹ ہوتا ہے بسکلی وہ ابریویشن ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس کا اگر ہم کوئی کمپنی کا بیلیشت دیکھیں گے تو سب سے اس کا پروفیٹ آلو سٹیٹمنٹ دیکھیں گے اس میں سب سے لاسٹ ویلیو ہوگا وہ ہوگا پیٹ پروفیٹ آفٹر ٹیکس مطلب کمپنی نے پورا بزنیس کر لیا اپنے لینڈرز کو انٹریس دے دیا سرکار کو ٹیکس بھی دے دیا اس کے بعد جو پروفیٹ رہا وہ بیسکلی شیئرولڈرز کا رہتا ہے اور وہ ہی ہوتا ہے پیٹ تو اگر کوئی کمپنی کا گھر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپیٹس بیسکلی سمپل ہے ارنیس پور شیئر وہ کیا ہوتا ہے جو پروفیٹ آفٹر ٹیکس ہوتا ہے اس کو نمبر آف شیئرز پر ڈیوائیڈ کر لو ہم نے جیسے بات کیا کہ پیٹ ہوتا ہے وہ شیئرولڈرز کا پیسہ ہے تو وہ شیئرولڈرز کا انکم ہے تو پروفیٹ آفٹر ٹیکس کو نمبر آف شیئرولڈرز سے ڈیوائیڈ کر لو تو اپنا آجاتا ہے ایپی ایس تو وہی ہوتا ہے بیسکلی پیٹ اگر دوسری طریقے سے بولتا ہے ایپی ایس اب کے پاس ہے نمبر آف شیئرز ہے تو اگر ملٹیپلائی کر لو تو بھی آجائے گا آپ کو پروفیٹ آفٹر ٹیکس مطلب آپ نے بتایا ہمیں جو اصل میں پیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جو بھی ہمارے پر سو روپے لیٹس سے اس میں سے ہم نے کمپنی کا جتنا بھی کوسٹ ہے وہ سارا ہٹا دیا اس کے بعد جو ہمارے پر پیسہ بچا وہ ہم نے شیئرولڈر کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا تو اسی کو ہم پیٹ بولتے ہیں جتنا بھی ہمیں ٹیکس کے بعد ہنجی شیئرولڈرز میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اگر ہم نے پچاس روپے کمائے ہیں اگر پچاس شیئرولڈر ہے سپوس تو ایک روپے سب شیئرولڈر نے کمائے اپنے جو انویسٹ بنی ہے وہ ایکچول میں ڈیوائیڈ ہو یا نہ ہو وہ ایک سیپریٹ چیز رہ جاتا ہے ڈیویڈن اگر ڈیکلیر کرتا ہے تو اس میں سے بھی اور مائنس ہوتا ہے ڈیویڈنٹ کی ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ تو وہ ایکچول شیئرولڈرز کے ماس آتا ہے باقی وہ ورننگز پڑھا رہتا ہے اور کمپنی میں اور کیپریلائزیشن یا اور پروژیکس میں وہ یوز ہو جاتا ہے پر یہ ایک ٹرم ہے جسٹو انڈرسٹینڈ کہ شیئرولڈرز نے ایک سیسٹ سال میں پور شیئر کتنا کمائے آئے مطلب شیئرولڈر کے بیچ میں ڈیوائیڈ ہو یا نہ ہو وہ چیز الگ ہے لیکن کمپنی نے پروفٹ کتنا کمائے آئے وہ ہمارا پیٹ ہے بہت شکریہ آدیش جی ہمیں سمجھانے کے لیے سمپل اور سرل بھاشا میں کہ یہ پیٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے پیٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا ایک بار پھر سے کہ EPS کیا ہوتا ہے ارننگ پر شیئر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ہمیں سمجھایا کہ اس کو ہم کس طریقے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ سار ہمارے شو میں آنے کے لیے ہمارے درشکوں کو اتنی بڑیہ جانکاری دینے کے لیے دھنیواد تو یہ تھے آدیش پٹیل جی جنہوں نے ہمیں سمجھایا پیٹ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ EPS کیا ہوتا ہے آشاء ہے کہ اب آپ کو سٹاک مارکٹ کی ABCD میں سے A اور B پڑھنا آ گیا ہوگا ایسی ہی اپنیٹ کے لیے جڑے رہیے ہمارے شو ABC of سٹاک مارکٹ کے ساتھ دھنیواد سٹاک مارکٹ کے ساتھ